لاہور ایکسپو میں کمو بیش دو سو ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے اپنے سٹالز لگائے تھے نمائش میں پڑوسی ملک بھارت، انڈونیشیا اور جمہوریت چیک سمیت دس ممالکی کمپنیوں نے اپنی مسنوات کی تشیر کی نمائش میں مشینری، فوم، ڈیری، قالین، ملبوسات، زیورات، موٹر سائیکل، شمسی تاونائی اور انٹیریر ڈیزائننگ وغیرہ کے سٹالز لگائے گئے تھے انڈونیشین سفارت خانے کی جانب سے پاویلین لگایا گیا جہاں مختلف سٹالز پر انڈونیشیا کی ثقافت اور مختلف اشیا کا ڈسپلی کیا گیا نمائش کے آخری روز چھٹی کی وجہ سے شہری بڑی تعداد میں نمائش دیکھنے کے لیے امڈ آئے بچوں نے فیس پینٹنگ اور خواتین نے ملبوسات اور زیورات کی خریداری میں خصوصی دلچسپی لی غیر ملکی مندوبین نے نمائش کے نقاط کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے تجارت پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے شہریوں نے بتایا کہ نمائش میں تمام اہم شعبوں سے وابستہ کمپنیاں اپنی مصنوعات پیش کر رہی ہیں جس سے انہیں اس شعبوں میں ہونے والی جدت کے بارے میں جاننے کا موقع ملا ہے ملٹی نیشن کمپنیز بہت ساری ہیں اور دنیا میں پرومننٹ اچھے کرنے کا یہ اچھا انداز ہے اور ہمیں بھی کافی چیزیں ایسی ہیں جو ہیڈن تھی اس سے ہمیں بھی کافی فائدہ ہوا ہے یہاں بھی آکر میں بہت اچھا لگا ہے بہت مزدہ آیا ہے بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے اور شوپنگ میں بہت زیادہ کیا ہے لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں بچوں کو لے کے آئے ہوئے خاملی ساتھ ہے ساڑھے بچے ساتھ ہیں سب بہت خوش ہے لہو شاپنگ فیسٹیول کے منتظمین کا کہنا تھا کہ ایسی نمائشوں کے نقاط سے نہ صرف مقامی اور ملکی معیشت میں بہتری آئے گی بلکہ عالمی برادری میں بھی پاکستان کی بہتر شناکت پیش کرنے کا موقع ملے گا کیمرمن واجد علی کے ساتھ ازہر علی خان سٹی 42 ایکسپو سینٹر